من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصا ان تکرہو شیئن و ہوا خیر لکم و عصا ان تکرہو شیئن و ہوا شر لکم واللہ یعلم و انتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ربی شاہل صدری و یسر لی امری و احلو لقدہ تم مل لسانی افقہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین پرانے مجید سے میں نے ایک بہت خوبصورت آیت اور ایک بہت مشکل آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پرانے مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر ایک خوبصورت آیت ہے اور مشکل آیت میں نے اس لیے کہا ہے کہ عمل کے ادبار سے بہت مشکل آیت ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصاہ این ممکن ہے ان تکرہو شیئن کریہا یکرہو نا پسند کرنا یکرہو جمع کا سیخہ یکرہونا اور تکرہو جمع کا سیخہ تکرہونا ان اس سے پہلے لگا جو مزارے کو خفیف کرتا ہے تو یہ تکرہونا سے بن گیا تکرہو تو اصاہ ان تکرہو شیئن ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَهُوَا خَيْرُ اللَّكُمْ اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَأَصَاہ اور یہ بھی این ممکن ہے کہ ان تُحِبُّو شیئن یہ بھی بلکل اسی طرح ہے احبا يُحِبُّو يُحِبُّو کی جمع يُحِبُّونا اور تُحِبُّو کی جمع تُحِبُّونا تو تُحِبُّونا سے پہلے ان لگا تو تُحِبُّو ہو گیا تو ان تُحِبُّو شیئن کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وَهُوَا شَرُّ اللَّكُمْ اور وہ تمہارے لئے شر ہو بری ہو اصل فورمولا کیا ہے کہ اللہ یعلمون اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون تم نہیں جانتے تمہیں معلوم نہیں ہے تو بہت سے معاملات میں دنیا بھی معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لئے اچھی ہو اور بلکل اسی طرح کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کی طلب کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لئے بری ہو اصل علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور وہ جب دعا استخارہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ اصل میں یہی تو تھی کہ آپ اللہ سے مشروع کریں کہ اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اس سے مجھ سے دور کر دے بہت پیارے الفاظ ہیں دعا استخارہ کے تو یہ ان کا استعمال الحمدللہ مزارے کو خفیب کرنے والے حروف ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم مزارے اخف دیکھیں گے کہ مزارے جب اخف ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں کیا کیا ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ مزارے اخف کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک نارمل فعل مزارے کی گردان میں آپ کو سامنے بورٹ پر لکھوں گا اس کو اخف کر کے دکھاؤں گا اور پھر دوسرے سوال کے جواب کی طرف انشاءاللہ تلس چلیں گے جو مزارے اخف ہم شروع کرنے لگے ہیں نارمل فعل مزارے اس گردان کو اسی طرح تین قسم کے سوال میں ہم نے تقسیم کرنا ہے پہلی قسم کے پانچ ہی ہوئے ہیں جنہیں بلیک کلر سے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں دوبارہ یفعلو ایک اگزمپل مزارے کی آپ کے سامنے رکھ کر اسی پر آپ کوئی بھی فعل مزارے کی اگزمپل کو قیاس کر سکتے ہیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو یہ آپ کے پہلے پانچ سیکھیں جو ہم گردان یاد کرتے وقت اسی طرح ترتیب سے بولتے ہیں دوسری قسم کے سیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے مزارے کے وہ کیے تھے جن کے آخر میں آنی اونا اور اینا کی ساؤنڈز آتی ہیں تو وہ ہے یفعلانی تفعلانی تفعلانی اور تفعلانی یہ مصنع کے سیکھے ہوگئے پھر یفعلونا اور تفعلونا اور پھر تفعلینا آنی اونا اور اینا ساؤنڈز والے سیکھے ہمارے دوسری قسم کے سیکھے ہوگئے اور تیسی قسم کے سیکھے دو سیکھے ہیں جب آپ مونس کے سیکھے یفعلنا اور تفعلنا آپ کو یاد ہوگا کہ فیل مزارے جب خفیف ہوا تھا تو پہلی قسم کے سیکھے جن کے آخر میں لام کلمہ پر پیش ہاری تھی وہ پیش جو ہے زبر کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی مزارے جب اخف ہوگا تو لام کلمہ پر آنے والی پیش مزارے جائے گی اور اس کی جگہ علامت سکون آ جائے گی یعنی یفعلو سے یفعل تفعل تفعل افعل نفعل جو دوسری قسم کے سیکھے تھے آنی اونا اور اینا ساؤنڈز والے جب انہیں ہم نے خفیف کیا تھا تو ان کا نون ڈراؤپ ہو گیا تھا تو مزارے جب اخف ہوگا تو اس صورت میں بھی ان سیہوں کا نون ڈراؤپ ہو جائے گا تو یفعلانی سے یفعلا پھر تفعلا پھر تفعلا تفعلا یفعلو اور ایک علف تفعلو اور ایک علف لگ جائے گینٹ پہ اور تفعلی نون ڈراؤپ ہوا اور یا کو پھر ہم نے کھول کے لکھ دیا اب وہ سوال کے خفیف بھی یہی شکل ہے اخف بھی یہی شکل ہے تو پتہ کیسے جلے گا اب یہ بہت پرانا سوال ہے اس میں میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو خوب پتہ جل چکا ہے کہ ایک جیسے شکلیں آپ کو کیسے پہچان میں آتی ہیں تیسی قسم کے سیکھیں جب ہم مونس کے سیکھیں یفعلنا اور تفعلنا یہ جب خفیف ہوئے تھے جو بھی انچینج رہے تھے اخف ہوں گے تو بھی انچینج رہیں گے تو بلکہ یہاں زیادہ پرابلم ہونی چاہیے کہ نارمل مزارے میں بھی یہی خفیف صورت میں بھی یہی اخف صورت میں بھی یہی پھر پتہ آپ کو چل جائے گا انشاءاللہ بہرحال تو اب یہ آپ کے سامنے مزارے کی گردان جو ہے وہ اخف صورت میں آگئی زہبہ یزہبو سے اگر میں فیل مزارے کی اخف گردان کروں تو یزہب تزہب تزہب ازہب نزہب یزہبانی سے یزہبا تزہبا 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 یزہبو یزہبنا تزہبو تزہبنا تزہبی کلیر ہو گئے جی اب ہم بجا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزارے اخف ہوتا کیوں ہے تو جس طرح مزارے خفیف کب ہوا تھا مزارے سے پہلے چند حروف آئے تھے جنہوں نے مزارے کو خفیف کر دیا تھا بالکل اسی طرح پھل مزارے سے پہلے کچھ اور حروف آئیں گے جو پھل مزارے کو اخف کر دیں گے تو اب وہ حروف ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں پہلا حرف مزارے کو خف کرنے والا لم آپ کو یاد ہے کہ مزارے کو خفیف کرنے والا پہلا حرف تھا لن فرق صرف میم اور نون کا ہے لن کیا کرتا تھا مزارے میں نفی کا مفہم پیدا کرتا تھا اور نفی زوردار ہوتی تھی اور مزارے کے مانا مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا تھا لم جو ہے یہ بھی مزارے میں نفی کا مفہم پیدا کرے گا اور نفی زوردار ہی ہوگی ایک خاصیت دونوں میں ہے لن نے مزارے کے مانا مستقبل کے ساتھ خاص کیے تھے لم مزارے کے مانا ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا یہ فرق ہے لم جو ہے یہ پھیل مزارے کے مانا ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا ایکزمپل آپ کے سامنے وہی والی رکھتا ہوں یفلو اس کے شروع میں جب لم لگا تو یہ بن گیا لم یفعل نفی نفی کا مفہم پیدا ہو گیا اور مزارے کے مانا ماضی کے ساتھ مقصود ہو گئے یعنی اس نے کیا ہی نہیں اس نے نہیں کیا لن یفلہ وہ ہرگز نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا وہ ہرگز نہیں کرے گا لم یفل اس نے نہیں کیا اس نے کیا ہی نہیں کلیر ہو گیا تو فرق یہ ہے لن اور لم کا دیکھیں میں کہتا ہوں یزہبو زیدن علمدرساتی زید سکول جاتا ہے یا جائے گا آپ فیل مزارے سے پہلے لم لگا دیتے ہیں تو یزہبو اسے کیا بن گیا یزہب لم یزہب زیدن علمدرساتی زید سکول گیا ہی نہیں دوسرا حرف ہے مزارے کو اخف کرنے والا لم لما پہلا لم دوسرا لم ما یعنی آپ دیکھیں کہ یہ لم سے ذرا لم ما ہے تو یہ کیا مفہوم پیدا کرتا ہے مزارے میں یہ مزارے کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے یعنی فلم ما تجلا ربو حول جبل جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی فلم فصلت العیرو جب کافلہ چلا تو ماضی کے ساتھ لم ما آئے گا تو جب کے معنی میں آئے گا اور مزارے کے ساتھ جب لم ما آئے گا تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا یہ تھا جب لم يزحب زیدن علی المدرساتی اگر آپ اس لم کو ذرا لم ما کر دیں تو چینج تو اس نے وہی لانی ہے مزارے میں مزارے کو خم کرنے تو لم ما يزحب زیدن علی المدرساتی ترجمہ کیا ہوگا زید ابھی تک سکول نہیں گیا یعنی وہ تھا لم تھا زید سکول گیا ہی نہیں اور یہ ہے کہ زید ابھی تک سکول نہیں گیا یہاں پر پوسیبلیٹی ہے کہ وہ سکول چلا جائے کلیر ہوگیا تو لم ما جو ہے ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے تیسرا حرف ہے ہمارا جو مزارے کو اخف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان خفیر کرنے والوں میں تھا ان یہ ہے ان کے معنی ہے اگر اور اگر جو ہے یہ آپ اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا تو یہ آپ کا ایک جملہ شرطیہ بن جاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہی پر ہم جملہ شرطیہ کنیشنل سٹیٹمنٹ سمجھ لیتے ایک کنیشنل سٹیٹمنٹ یعنی جملہ شرطیہ بہت استعمال ہوئے قرآن مجید میں جملہ شرطیہ جب بھی آئے گا دو پارس ہوں گے دو حصے ہوں گے ایک ہوگا شرط اگر وہ جائے گا یہ ہے شرط اور دوسرا ہوگا جواب شرط یا جزا تو اگر آپ نے جملہ شرطیہ کے دو اجزاء الگ الگ کر لیے تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی جیسے ہی کوئی جملہ شرطیہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے دو اجزاء شرط اور جواب شرط یعنی جزا کو الگ کر لیں اس کے بعد ہم اسے ٹرانسلیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں اگر کے لیے ہمارے پاس حرف موجود ہے اچھا ابھی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا وہ کیا ہے کہ جو ضائد چیزیں انہیں نکال دیں جو اصل چیز ہے جملہ فیلیاں میں فیل اور فائل اس کو سامنے رکھ اس میں ہے وہ جائے گا گیر بھی آتی ہے آپ کو کیا ہے جی وہ جائے گا یزہبو یزہبو وہ جائے گا میں جاؤں گا ازہبو اب آپ نے کہنا ہے کہ اگر وہ جائے گا اگر کے لیے آپ نے ان لگانا ہے مزارے سے پہلے ان نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخم کر دینا ہے یزہبو سے کیا ہو جائے گا یزہب پھر تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے این یزہب این یزہب اب جواب شرط میں یا جزا میں جو مزارے ہے وہ آٹومیٹیکلی اخم ہو جائے گا جواب شرط میں جو فعل مزارے ہوگا وہ بھی آٹومیٹیکلی اخم ہو جائے گا یعنی ازہب اسے کیا ہو جائے گا ازہب این یزہب ازہب تو کے لیے فا ہم استعمال کرتے ہیں نا یہاں پر آپ فا لگا سکتے ہیں لیکن عام طور پر لگتا نہیں ہے لگا سکتے ہیں فا ازہب کہہ سکتے ہیں آپ لیکن عام طور پر لگتا نہیں ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر جواب شرط میں آپ کو فا لازمہ لگانا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں لگ دوں گا تو جہاں مزارے آئے گا وہاں پر آپ فا لگائیں نہ لگائیں عام طور پر نہیں لگتا زیادہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو کے لیے فا جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے این ازہب این ازہب ازہب اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں یہ آپ کا جملہ شرطی ہے جی اسلان اگر وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا این اجلس اجلس جلاسہ اجلس بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ فعل استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے مادہ کیا اور وہ باپ کیا استعمال ہوتا ہے دانشاہ اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا اگر تو بیٹھے گا پہلے اس کی بات کر رہے تھا اگر وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا اب میں آپ سے مخاطب ہوں اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا ان اجلس اجلس شبیل صاحب اگر تو پانی پیئے گا تو میں بھی پانی پیوں گا شربا ہاں جی شریبا یشربو شریبا یشربو چلے پانی کو نکال دے اگر تو پیئے گا تو میں پیوں گا پانی نکال دے پانی چھوڑ دے اگر تو پیئے گا تو میں پیوں گا ان تشرب اشرب شریبا یشربو ہے نا یشربو تشربو تشربو ان تشرب اشرب کلیر ہو کیا دیکھیں جی جمعہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کریں تنسرونہ تنسرونہ اونہ جمع مذکر اور تا بتائے گی کہ تم تنسرونہ تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے تنسرون اللہ تم اللہ کی مدد کرتے ہو یا اللہ کی مدد کرو گے ایک جملہ ینسرونہ وہ مدد کرتا ہے یا تم مدد کرے گا ینسرونہ وہ تمہاری مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا اب یہ دو جملے آپ کے ایک جملے کو میں شرط کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں دوسرے جملے کو میں جزا کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں تو پہلے جملے کے شروع میں میں نے لگایا ان ان نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخف کرنا ہے اور یہ سیغہ کونسا ہے تنسرونہ دوسری قسم کے سیغوں میں سے ہے دوسری قسم کے سیغوں ہیں کوئی جب اخف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نون ڈراب ہو جاتا ہے نون ڈراب ہو گیا اور ایک کلیف آ گیا ان تنسراللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہی ہوتا ہے ذہن میں رکھے گا ان تنسراللہ جواب شرط یا جزا میں آنے والا مزارے آٹومیٹرکلی اخف ہو جائے گا ینسرکم مزید میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑا تھا جب لامت عقید اور نون مشدد والا سلو پڑا تھا اللہ ضرور بزرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اور یہاں پر ایک جبلہ شرطیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ان تنسراللہ ینسرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرتا تازریبو 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 حاضر کا سکھا رکھے تُو مارتا ہے یا مارے کا تازریبو نی تُو مجھے مارتا ہے یا مارے کا تازریبو میں مارتا ہوں یا ماروں گا تجھے نہیں ابھی تجھے ڈالنا ہے تو کیا کریں گے مفہول لیں گے ازریبو کا اب ان دونوں جملوں کو جملہ شرطیہ میں ہم نے پیٹ کرنا ہے پہلا جملہ شرط دوسرا جزا تو کیا کریں گے ان تازریبنی ازریبو کا ان تازریبنی ازریبو کا اگر تُو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا ورنہ نہیں ماروں گا ٹھیک لیں دیئے تھا آپ کا جملہ شرطیہ دو اجزاء شرط جواب شرط اچھا آپ یہاں پر ایک چیزہ اور لوٹ کر لیں کہ یہ ان جو ہے یہ ایک حرف ہے جو جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے اگر کے معنی میں اور بھی الفاظ ہیں جو شرط کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور بھی الفاظ ہیں جو شرط کیلئے استعمال ہوتے ہیں مثلا بلکہ اسی جملے کو ایک کو ہم بیس بنا کے سامنے جو ہے مختلف جملے کرتے ہیں این یزہب ازہب اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا آپ کہتے ہیں جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا یہ بھی ایک دونہ شرطیہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا اب جہاں جہاں کو لائیں ذرا اسمائے استعمال ذہن میں لائیں اسمائے استعمال کونکور سے تھے من ما اینہ متا ایانہ انہ وغیرہ وغیرہ یہی تھے نا ان میں سے اب ہم استعمال کر رہے ہیں انہیں اسمائے شرط کے طور پر استعمال کر رہے ہیں این یزہب کام وہی ہوگا جو شرط والے حصے میں مزار استعمال ہوگا وہ اخف ہوگا اور جواب شرط والا آٹومیٹکلی اخف ہو جائے گا اینہ کہاں یہ معنی تھے نا اینہ یزہب جہاں وہ جائے گا اب کہاں کے معنی نہیں کہ کہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا نہیں اب جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا اینہ یزہب ازہب جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا آپ کہتے ہیں جب وہ جائے گا میں جاؤں گا اب جب کب مطا مطا نصر اللہ ہی اللہ کی مدد کب آئے گی تو مطا یزہب جب وہ جائے گا ازہب میں جاؤں گا پھر ہو گیا تو یہ جو آپ کے اسمائے استفام آپ نے پڑھے ہیں آپ کہلیں کہ انہی میں سے بہت سارے اسمائے استفام جو ہیں آپ جملہ شرطیہ میں استعمال کرتے ہیں من کو استعمال بھی دیکھ لیں اگر میں کہوں مئی ازہب کیا تجمع کریں گے جو جائے گا میں جاؤں گا مئی ازہب ماں کو استعمال کر کے دیکھیں اب ماں یہاں تو فٹ نہیں پیٹھے گا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماں تشرب جو تو پیے گا اشرب میں پیوں گا یعنی پہلا آپ کہتے ہیں ان تشرب اشرب اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا جہاں تو پیے گا میں پیوں گا اینہ تشرب اشرب جب تو پیے گا میں پیوں گا متا تشرب اشرب جو تو پیے گا میں پیوں گا ماں تشرب اشرب تو یہ مختلف الفاظ ہم نے جملہ شرطیہ میں استعمال کیے ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آگیا جملہ شرطیہ تو باقی جملے سمجھنے آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے فیلمزارے کو اخف کرنے والا چوتھا حرف ہے لام ابھی ایک لام سمجھیں جانتے ہیں کہ ایک لام اور آگیا اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دوسرا لام پڑھایا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ لام گننے شروع کر دیں کہ یہ لام کونس ہے اب تک اگر میں آپ سے پوچھو آپ کتنے ایک لام پڑھ چکے ہیں تو آپ جواب دے سکیں گے سب سے پہلے ہم نے لام کب پڑھا تھا سب سے پہلا لام ہم نے کہاں پڑھا تھا سب سے پہلے جب میں نے غروف فول ہجاب پڑھے تھے تو اس میں لام پڑھا تھا پہلا لام ہمارا وہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا لام دوسرا لام تھا علیف لام والا لام علیف لام میں جو لام تھا وہ لام پڑھا تھا وہ لام تعریف تھا میں نے کہا تھا اس کا نام اچھی طرح یاد کر لیں لام تعریف مارفہ بنانے والا لام اس کے بعد پھر ہم نے حروف جارہ جب پڑھے تھے تو اس میں لام پڑھا تھا ٹھیک ہے اور اسے ہی ہم نے لام کو کے لیے یا تملیق مالک بنانے والی لام بھی کہی تھی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو اس لام کے مختلف نام وہ لام تعریف یہ لام جارہ یا لام تملیق پھر لام ہم نے زبر والا پڑھا تاقید کے لیے لام تاقید انہ کے ساتھ لام آیا تھا وہی لام جو ہے جب شروع میں آتا تھا تو ہم نے اسے کہا تھا یہ لام افتدہ ہے اور وہی شروع والا لام جب سلپ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا لام مزالکہ اور آسانی کے لیے اسے کہہ دیا تھا لام تاقید تو اتنے لام پڑھتے پڑھتے ہم جب آگے آئے ہیں تو پھر ہم آئے لام کئی کے پاس جو مزارے کو خفیب کرتا ہے اب یہ ایک اور لام ہمارے سامنے موجود ہے اس لام کو دیکھ لیں یہ لام کون سے ہے یہ لام جو ہے یہ کہلاتا ہے لام امر امر کسے کہتے ہیں یہ حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حکم کسے دے گا بس یہاں پر پوائنٹ جو ہے تھرڈ پرسن کو اور فرس پرسن کو حکم ہمیشہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے لیکن یعنی ڈریکٹ حکم آپ سیکنڈ پرسن کو دیں گے لیکن اگر آپ تھرڈ پرسن کو یا اپنے آپ کو حکم دینا جاتے ہیں تو حکم کہلیں درخواست کہلیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ چلا جائے وہ چلا جائے حکم ہی ہو گیا نا یا آپ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ چلا جائے آپ کہتے ہیں مجھے محنت کرنی چاہیے یعنی یہ شٹ والا مفہوم ہے نا وہ تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ساتھ آپ کا یہ لام امر ادا کرے میں کہنا چاہتا ہوں اسے چلے جانا چاہیے اسے چلے جانا چاہیے یہ سب ہوں ہے نا یہ سب ہوں جس کے شروع میں لگائیں گے آپ لام لام امر اس نے کیا کرنا ہے مزارے کو اخب کر دینا ہے لام اے کہی کیا کرتا ہے وہ مزارے کو حفیم کرتا ہے لام امر مزارے کو اخب کرتا ہے لی از حب وہ چلا جائے اسے چلے جانا چاہیے کلیر ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں مجھے مجھے پڑھنا چاہیے کیا بھی ہوگی اس کی جی لی مجھے قرآن پڑھنا چاہیے لی اکرا کرا یکراو یکراو سے اکراو اور لام کی وجہ سے ہو گیا اکرا اور القرآن لی اکرا اب یہ ساکن ہے لام بھی ساکن ہے تو پہلے پڑھیں گے دو ساکن جب بھی آئیں گے تو ملانے کیلئے پہلے ساکن کو زیر دے کے ملائیں گے لی اکرا علم قرآن مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یا بدونہ رب حازل بیتی وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اب میں کہنا چاہتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یعنی انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے تو کیا کروں گا میں لام لگا ہوں گا لام عمر اب یہ لگایا لام عمر تو لام عمر نے کیا کرتا ہے مزارے کو اخف کر دینا یابودو نا کا نون ٹراب ہو گیا لیابودو رب حازل بیتی تو لام عمر پہ زیر آتی ہے لام عمر پہ زیر آتی ہے اب پوائنٹ صرف جو ہے وہ بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ لام عمر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے لام عمر سے پہلے تو لام عمر پر زیر نہیں آتی بلکہ لام عمر ساکن ہو جاتا ہے کیا کہا ہے میں نے لام عمر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام عمر پہ جو حرکت زیر آتی ہے وہ زیر نہیں آتی اب لام عمر کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو سورة القریش میں کیا الفاظ ہیں فَلْ يَا بُدُو رَبَّ حَازَلْ بَيْتِ پس انہیں اس گھر کے رب کی بازت کرنی چاہیے لام کئی جو پچھلا والا ہم نے پڑا تھا جو مزارے کو خفیب کرتا ہے اس سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے گا تو لام کئی ساکن نہیں ہوگا اس پہ زیری رہے گی یہ فرق جو ہے نا لام کئی اور لام عمر کا فرق پھر یہاں سے پتا چلتا ہے ویسے تو کانٹیکس آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر دیکھیں لام کئی کا ترجمہ کریں گے تو ہم تاکہ وہ اس گھر کے رب کی بازت کریں ایسا بنے گا ترجمہ لیکن لام عمر کے ساتھ ترجمہ بنے گا انہیں اس گھر کے رب کی بازت کرنی چاہیے تو پھر وہ فرق ایک جیسے سیگھے ایک جیسے جہاں سیگھے ہیں تو وہاں پر پھر لام عمر اور لام کئی میں فرق جو ہے وہ پیچھے والا حر آپ کی وہ بھی مدد کرے گا کہ اگر فا کے بعد آپ کو لام نظر آئے یا واو کے بعد لام نظر آئے تو لام کئی نہیں ہیں لام عمر ہے اس لیے کہ وہ ساکن ہوگا واو یا فا کے بعد لام ساکن نظر آئے تو وہ لام کئی نہیں بلکہ لام عمر ہے اسی طرح ایک اگزمپل قرآن سے آپ کو دیتا ہوں جی ترجمہ کریں ذرا ینزرو وہ دیکھتا ہے ینزرو لینسانو انسان دیکھتا ہے میں کہتا ہوں انسان کو دیکھنا چاہیے جی لی ینزرو دو ساکن آگئے تو ملانے کیلئے زیر دیتی لینزرو الانسانو انسان کو دیکھنا چاہیے پس انسان کو دیکھنا چاہیے فا لگا اب فا لگیا پیچھے لام عمر سے پہلے تو لام عمر کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا تو کیا بن گیا فلینزرو الانسانو مم مخلق پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا پھر سورہ حشر کی آیت ذہن میں لائیں وَلْ تَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَرْضِ وَلْ تَنْزُرْ یہ تھا ینزر وہ کر دے تنزر تنزر نفس مراد کلو نفس نفس مونس ہے اس لئے تنزر کا سیگھا لگا وَلْ تَنْزُرْ نَفْسُن تو ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیا دیکھے مَا قَدَّمَتْ جو اس نے آگے بھیجا لِغَرْضِ نِكَلْ کے لئے تو یہ آپ کا لامی عمر ہے لامی عمر کس سے پہلے لگے گا غائب تھرڈ پرسن اور متقلے فرس پرسن ٹھیک ہے ایکٹیو آئس میں آپ ان دو کے ساتھ لگائیں گے اگر پیسیو آئس میں آپ لامی عمر لگانا جاتے ہیں تو مخاطب کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اسے ہی سمجھ لیں پیسیو آئس کی طرف ہم نہیں جائیں گے اب رہ گیا سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ پرسن کے لئے کیا کریں گے لامی عمر استعمال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اس کے لئے عربی زبان میں پورا ایک فیل فیل عمر استعمال ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے اور اس فیل عمر کو کرنے کے بعد انشاءاللہ مزارے کو اخف کرنے والا کوئی مزید حرف وہ ہم پڑھیں گے اب میں نے جو آپ سے پہلے بات کی تھی قرآن مجید کی چند میں آپ کی بات کروں گا تاکہ ان حروف کی ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے پریکٹس ہو جائے جی میں ٹیکس لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ ٹرانسلیٹ کرنے کے کوش کریں اس قابل ہو گئے آپ کے انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کریں گے اسے قالت اس مونس نے کہا الارابو آراب نے کہا ملا کر کیسے پڑھیں گے قالت الارابو بدو نے کہا بدو نے کہا بدو مذکر ہے فیل مونس لگے کیوں بدو آقل ہوتے ہیں آقل کی جب جمع مقصر استعمال ہو گئی تو فیل کا مذکر مونس دونوں درحالہ آنا جائز ہے قالت الارابو بدو بولے بدو نے کہا کیا کہا آمن ہم ایمان لائے قالت الارابو آمن بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے کل اب یہ فیلے امر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کل آپ کے سامنے آجئے گا کل اے نبی صلی اللہ آپ فرما دیجئے لم تؤمنو آمنہ یومنو 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 نا تؤمنو تؤمنو لم تؤمنو تم ہر کے سامان نہیں لائے تم ایمان نہیں لائے تم ایمان لائے نہیں ولیکن کولو کل کی جمع پہلے ہم انہیں پڑھیں گے تو کولو آجئے گی تم یہ کہو اسلمنا جو الفاظ پڑھے ہیں وہ میں سامنے لکھ رہا ہوں صرف ولیکن کولو اسلمنا یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ولما لم 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 اور ابھی تک نہیں یدخل وہ داخل ہوا ولما یدخل اور ابھی تک وہ داخل ہوا وہ کون اس کو وہ کو میں نے ظاہر کر دیا ال ایمان ملاکت کیسے پڑھیں گے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ اور ایمان ابھی تک باخل نہیں ہوا کہاں فی قلوبِكُم تمہارے دلوں گے قَالَةِ الْاَرَابُ وَا مَنَّا بدو بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی مومن ہیں قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انہیں بتا دیجئے کہ لَمْ تُؤْمِنُو تم ہرگز ایمان نہیں لائے وَلَاكِنْ قُولُو اسْلَمْنَا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُم اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی قرار مجید کا یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو پتہ جلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں ایک فرق ہے یہ ان الفاظ میں شامل ہیں ایمان اور اسلام جو ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں جس طرح نبی رسول ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیتے ہیں جہاد اور کتال ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیتے ہیں تو یہ ایمان اور اسلام بھی ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں تو ایسے الفاظ کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تو یہ الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جا سکتے ہیں لیکن جب یہ ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کرنا ہوتا ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کرنا پڑے گا تو اسلام عام ہے ایمان خاص ہے اور وہ ایمان بعض وقت جب ایمان ہو جاتا ہے اندر تو وہ گوئے اسلامی ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہونے والے لفظ ہیں بہل یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق کی ہے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب کس کا مطلب ہے کہ ایمان اسلام تو ہے زبان سے اقرار کر لینا ایمان ہے ان تمام باتوں کا دل میں اتر جانا یہ ہے ایمان اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی دل کا ٹھک جانا آسان ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پیدا ہوگا تو پھر تیسرا حرف ہمارے کام آتا ہے مزارے کو اقرار کرنے والا ان اگر ان تُتیئو اتا آیتیئو اطاعت کرنا اگر تم اطاعت کروگے کس کی کس کی اللہ اللہ کی وَا اور رسولہو کی اس کے رسول کی ان تُتیئو اللہ ورسولہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہوگے کروگے تو یہ شرط ہوگیا جواب شرط آرہ ہے لَا يَلِتْكُم لَا تَيَلِتُو لَا مِيَتْا مَادَا باپ ذرا بس لائیں ذرا جی حرف علت عجوف ہے عجوف پہلے پانچ سیگوں میں علی فرس جینج ہو جاتا ہے کیا بن گیا لَا تَيَلِتْكُم لَا تَيَلِتْكُم کم کرنا لَا تَيَلِتْكُم کم کرنا اچھا يَلِتْكُم کو اخف کریں ذرا پہلی قسم کہنا سیگا يَلِتْكُم سے کیا بن جائے گا یہ يَلِتْكُم جب بھی دو ساکر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ساکر وہ نکال دیا جاتا ہے اور زور کس میں چلتا ہے کمزور پہ وہ گر گیا یا تو کیا پچ گیا يَلِتْ تو لَا يَلِتْكُم وہ کم نہیں کرے گا تمہیں کیا مطلب کم نہیں کرے گا مِن آمالِكُم یعنی تمہارے آمال میں سے اور کیا یعنی کس کو کم نہیں کرے گا مِن آمالِكُم تمہارے آمال میں سے اور کیا چیز شئیعن کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ حَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا تو مزارے کو اخف کرنے والے جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے تین حروف دے کے آپ کے یہاں پر استعمال ہو گئے سورة الحجرات کی نایات کی روشنی میں آپ کے سامنے آگئے کہ قَالَةِ الْعَرَابُ عَامَنَّا جو ٹیکس نہیں لکھا وہ ہم انشاءاللہ طلافِ الْعَمَرِ پڑھتے ہوئے مکمل کر لیں گے قُل لَمْ تُؤْمِنُو وَلَاكِنْ قُولُ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْقُ لِلْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اِنْ تُتِیُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے اندر بھی پیدا کرے کم از کم یہ اللہ اور اس کے حصول کی اطاعت یعنی اس سے کیا ہوگا ایک چانسی تو ہے کہ ایمان دلوں میں پیدا ہو جائے گا اگر وہ صورتحال نہ بھی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ بہت حفور رحیم ہے وہ تمہارے عمال میں سے کچھ بھی زائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ کاللہ محبا بھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہی استغفروق وطوبیل من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اهل القرآن محبا بھنو لہی محبا بھنو محبا بھنو پاکا محبا بھنو محبا بھنو بھنو محبا بھنو وطوبیل وطوبیل اللہ